گرفتار نہیں ہوں گے لیکن بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے اور پولیس کھڑی ہوئی اور پولیس اشارہ کر دیئے بیٹھ جائیں ایک ڈپٹی کمیشنر کو نشان عبرت بنایا جائے گا تو پھر غیر قانونی کام نہیں ہوگا کہ ایک شخص آپ کو لکھ کر دے کہ میرا بھائی مر گیا ہے مجھے جانے تو اس کو انکار کرنے کے لیے جو چاہیے نہ ہمت نہیں ڈھٹائی بے شرمی جو چاہیے میں اس بے شرمی پہ حیران ہو اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں اسی روز بعد آٹھ مرتبہ گرفتار ہونے والے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت علی محمد خان کو مردان جیل سے رہا کر دیا گیا ہے ان کی رہائی ہو گئی ہے اب گرفتار نہیں ہوں گے ابھی تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ گرفتار نہیں ہوں گے لیکن بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے ویسے میں خود یہ چاہوں گا کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ اب کچھ وقت کے لیے اپنی فیملی کو وقت دیں اپنے آپ کو وقت دیں اور اپنے آپ کو تو خیر انہوں نے quality time نہیں ہوگا جیل میں لیکن definitely وقت دیا ہوگا کیونکہ ہم نے جن کی تصاویر دیکھی جو چیزیں دیکھی کتاب پڑھنا وہاں پہ عبادت میں مشغول رہنا تلاوت کرنا تو علی محمد خان صاحب must have had a good time in jail اور جس استقامت کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی ہے بہت کم مثال ملتی ہے اس طرح سے یعنی سکون کے ساتھ جیل کاٹی ہے اور کچھ نہ کر کے سکون کے ساتھ جیل کاٹی ہے ہمارے اس بات میں بعض لوگوں کا عدالت کہ نہیں یہ نو مئی کے واقعات میں ملوث لوگ نو مئی کے واقعات میں ملوث ہیں تو پھر عدالت کیوں ان کو رہا کر رہی ہے عدالت آٹھ مرتبہ دیا کر رہی ہے اور حکومت بار بار گرفتار کر رہی ہے مطلب ایک شخص ہم دیکھتے ہیں باہر آتا ہے اور پولیس کھڑی ہوئی ہے اور پولیس اشارہ کر دیئے بیٹھ جائیں اور وہ اتمنان سے جا کے پھر موبائل میں بیٹھ جاتا ہے یہ بار بار کیا گیا علی محمد خان کے کیس میں اور جب آج وہ رہاں ہوئے ہیں تو آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جی پاکستانی پرچم گلے میں ڈال کر روانہ ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی جو سینڈل پہنا ہوا ہے وائٹ سینڈل وہ جو ان کا مقصوص انداز ہے کہ وہ پجاما کرتا اجسٹس اجاز انور نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آئندہ سماعت پر جپٹی کمیشنر مردان عدالت میں پیش ہو ایک جپٹی کمیشنر کو نشان عبرت بنایا جائے گا تو پھر غیر قانونی کام نہیں ہوگا عدالت نے حکم دیا کہ ڈپٹی کمیشنر مردان آٹھ اجسٹ کو عدالت کے روبرو پیش ہو اور اس کے ساتھ ہی کیس کی سماعت آٹھ اجسٹ تک کے لیے ملتوی کر دی ہے دیکھئے جس طرح سے یہ کام کیا جا رہا ہے مسلسل کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا گیا آٹھ مرتبہ ہم گرفتار دیکھتے ہیں کہ گرفتار کیا گیا یہ اسی لیے کیا گیا کہ آپ ایک بیان دے دیں ایک پریس کانفرنس کر دیں آپ آزاد ہیں آپ دودھ کے دھولیں پوتر ہو گئے آپ پاک ہو جائیں گے شرمناک ہے یہ حکومت عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ کرنے میں اور ان کے ساتھ میں تو میں کہوں گا کہ علی محمد خان کا مقابلہ کرنے میں شہریار آفریدی کا مقابلہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی اور پھر اس ناکامی کے نتیجے میں آپ نے یہ دیکھا کہ علی محمد خان جو ہیں وہ بار بار گرفتار اسی ناکامی کا نتیجہ آپ نے شہریار آفریدی کی کیس پہ دیکھا کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ بھائی کی وفات پر رہائی نہیں ملی بہن کی وفات پر رہائی نہیں ملی کس قدر عذیت اور تکلیف ہوگی بھائی کے لیے اس ان مشکل ترین لمحات میں جبکہ وہ جیل میں پوری فیملی وہ خوشی گمی کے لمحات میں اپنے اچھا میں نے اپنا بھائی ریسنٹی کھویا اس درد کو تو میں شاید محسوس کر سکتا ہوں جو شہریار آفریدی جھیل رہے ہیں لیکن میں اس مائنڈ کو اس مائنڈ سیٹ کو اس فریم آف بائنڈ کو میں سمجھنے سے قاسر ہوں کہ ایک شخص آپ کو لکھ کر دے کہ میرا بھائی مر گیا ہے مجھے جانے دو اس کے اچھا جانے کس لیے دو اس لیے نہیں کہ مجھے جانے دو مجھے جا کر واپس آنے دو میں اس کے جنازے میں شرکت کروں گا میں اس کو قبر میں اتاروں گا میرا بھائی مر گیا ہے میری بہن میری بہن مر گئی ہے مجھے جانے دو میں اس کا آخری دیدار کروں گا فیملی کے لوگوں سے ملوں گا ان کو گلے لگاؤں گا ان کو کہوں گا کہ حمت مت ہارنا ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی شخص لکھ کر دے کہ مجھے جانے دو اس کو انکار کرنے کے لیے اس کا سگا مر جانے کے بعد اس کو انکار کرنے کے لیے جو چاہیے نا ہمت نہیں ڈھٹائی بے شرمی جو چاہیے مجھے بے شرمی پہ حیران ہو اور یہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ نگرا حکومت کی بے شرمی ہوگی پیچھے سے پوری سپورٹ ہوگی مرکز میں بھی حکومت کی ظاہر ہے مرکزی حکومت تو یہ کروا رہی ہے مطلب حیران ہوں میں کہ یہ حمد کہاں سے آئے گی یہ کہنے کی حمد تمہیں جنازے میں نہیں جانے دیں اور کون یہ حمد کر رہا ہے جو خود ایسے مواقع ہر بار پرول پہ رہا ہو تو یہ یہ بڑا بڑا ہی شرمناک ہے آلی محمد خان صاحب بڑی حمد کا مظاہرہ کہ انہوں نے وہ عمران خان صاحب نے ہی نہیں کیلئے کہا تھا گلائیٹر جیسی سپیچ کی ہے مجھے پتا چلا گلائیٹر جو فلم ہے رسل کرو کی آپ نے وہ دیکھی اگر چلتے ہیں دوے پاؤں ہاں یہ علی محمد خان کی خطاب نے کوئی چاک نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص ادھا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے تو اب جس سزا سے ہم گزر رہے ہیں دیکھیں نا وہ سزا ہمیں واقعی مل نہیں رہی کیا یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ جو بجلی کا یونٹ اس وقت تقریباً اکاون باون روبے کا کر چکے اور اس کے بعد وہ جو حمت ہے نا ہم نے بچا لیا مطلب ہم نے ٹھیک کر دیا ہم استحکام لے آئے مطلب آپ ایک سو اسی کا ڈالر تین سو پر لے کر آپ کہتے ہیں ہم استحکام لے آئے بجلی کے بل میں ریڈیو ٹیک سب مارکونی کے بعد ڈارکونی بھی جا رہی ہے ہاں یہ اس آگر سب کا اور آپ دیکھیں یہ عرفان صدیقی صاحب نے کدھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہونا ہی چاہیے کہ بنگلہ دیش والوں سے بھی آپ اکھتر تک تو انہوں نے بھی ریڈیو سنائے جی تو ان سے بھی پیسے لے لیں اکھتر تک ریڈیو سنائے تو مطلب کوئی عجیب ہی کام انڈیا کے سرحدی دیہات میں ہمارا ریڈیو سنائے جاتے ہیں یہ ٹیکس کیا ہے فردر ٹیکس ٹیکس پہ ٹیکس اچھا چلے ہم اس سے دور نکل جائیں گے اصل موضوع سے لیکن یہ جو دونوں ہیں شہریہ رافیدی کی بھی رہائی ممکنہ طور پر ہم اتوار کو سوری اتوار کروں پیر کو ممکنہ طور پر دیکھ رہوں گے ممکنے کے کل دیکھ لیں جمعہ کے روز جس کا چانس کم ہے اس لیے کہ نو مہرم پھر دس مہرم پھر اتوار تو ممکنہ طور پر ہم شہریہ رافیدی صاحب کو رہا دیکھیں لیکن اگر کچھ نہ ملے تو ایم پیو کر دو یہ نقص امن کا خطرہ ہے آپ باہر جائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ امن اومان کی صورتحال کو خراب کر سکتے ہیں مہرم آ رہا ہے نا دیکھئے یہ کوئی اجیمی کام ہے اسی کام کو آگے بڑھایا ہے ناج اتا تار اردے پرگرام میں آسمہ شہیرازی صاحب آگے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پلان کیا ہے وکلا جو ہیں وہ ان کے بھیس میں یعنی وکلا کے بھیس میں کارکن آ جائیں گے ریلیوں میں ہنگا مار آئی کریں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ جو سیما بیار تاہیر صاحب آگے ہیں کیوں کیوں سیما بیار تاہیر کو یہ لوگ ان کے گھر پہ آج پولیس پہنچ گئی ہے پولیس پہنچ گئی ان کے گھر پہ کیوں سیما بیار تاہیر کا اتا تار اردے پرگرام میں نام لیا کیوں سیما بیار تاہیر کو نشانہ بنا رہے گے وہ یہ تیاری کروا رہی ہے کہ باقاعدہ استعمال کیا جائے اس لیے کہ سیما بیار تاہیر جب عمران خان صاحب ابھی عدالت گئے کل تو عمران خان صاحب نے سیما بیار تاہیر نے آگے بڑھ کے سلام کیا وہ وائرل ہو گیا سوشل میڈیا پہ تو ان سے تو برداشتی نہیں ہوتا اور پھر اتا تار ارد خود عدالت میں تھے اور اتا تار ارد کی جو تصویر ہیں وہ کھڑے بھی نہیں اپا رہے ایک ہاتھ دیوار میں ٹکا کے ٹیڑے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ یہ وکلا کا جتھا لے کے آڈیو آئی تھی ان کی آڈیو آئی تھی اور وہ لیک ہو گئی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں لیکن حالانکہ وہ اگر ویجولز میں دیکھا جائے تو یہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور یہ اچھ ان کا کام کیا تھا وہاں پہ نہ آپ مدعی ہیں نہ آپ ملزم ہیں نہ آپ گواہ ہیں نہ آپ پلینٹیف نہ آپ ڈیفینڈنٹ کچھ بھی نہیں تو بس یہ اسی لیے آئے تھے جو یہ سیمابیہ تاہر پہ الزام لگا رہے ہیں اسی لیے آئے تھے اور اسی وجہ سے اب ان ان کی خرطک پولیس پیچھے خود ویڈیو میں آڈیو میں اپنی ناکامی کا بولا کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے ہم ناکام ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہماری جو شرکت ہوتی ہے وہ بڑی مارکی ہوتی ہے نادی تارک مطین تھے گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے اجاز دیلیہ اللہ حافظ